میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ عید آ رہی ہے اور عید کے موقع پر آپ سادگی رکھیں سادگی سادگی سے عید منائیں غریبوں کو شریف کریں نماز سے پہلے فطرہ دے دیں اور غریبوں کی ضرورت کا ہمیشہ خیال لکھیں شاید ہماری دعا ہمارے لئے قبول نہ ہو ایک غریب کی دعا میرے لئے شاید قبول ہو جائے کسی غریب کی اگر آپ مدد کرتے ہیں نا اگر وہ آپ کو دعائیں دے دے گا لوگ دیتے ہیں دعائیں کسی کو اگر ہم پجاس روپے دے دیتے ہیں وہ دل سے دعائیں دیتا ہے تو کیا پتہ اللہ وہ دعا سن لے شاید میں گناہگار ہوں میری دعا میرے لئے کام نہ دے اس غریب کی دعا میرے لئے لگ جائے غریبوں کا خیال کریں ساری عمر صرف رمضان کی بات نہیں ہے غریبوں کا خیال کریں یہ جو ہمارا عید کا جو تہوار آتا ہے نا یہ بھارت کا بڑا تہوار ہے جیسے دیوالی آتی ہے نا کرسماس گرپور بڑے بڑے تہوار ہے نا عید الفطر بھی ہمارا بڑا تہوار ہے کئی مال میں چلے جائیے شوروم میں چلے جائیے جو مٹھائیوں کی بیکری کی دکانیں ہیں وہاں چلے جائیے بنگالی مارکٹ چلے جائیے چانی چوک میں چلے جائیے لاش مت نگر قرول باب لکھا ہوگا رمضان مبارک عید مبارک لکھا ہوتا ہے نا وہ دکانیں ہماری نہیں ہوتی لکھا ہے نا میرے پاس ایک صاحب مٹھائی لائے ترابی میں قرآن کریم ان کا ختم ہوا ایک صاحب مٹھائی لائے میرے پاس میں نے دیکھا سامنے ایک دکاندار کی وہ مٹھائی تھی اور اس کا استکر لگا ہوا تھا رمضان المبارک یہ تہوار پورے بھارت کا ہے آپ جو مارکٹ میں مال دیکھ رہا ہے مارکٹ میں بک رہا ہے وہ خالی مسلمانوں نے بنایا ہے وہ بیچنے والے خالی مسلمان ہیں یہ ایک بڑا تہوار ہے اور میٹھا تہوار ہے اور محبت کا تہوار ہے اور میں تو آپ سے پہلے ہی کہتا ہوں کہ ہمارا بھارت ایک مغل گارڈن کی طرح پر ہے ہر دھرم کے لوگ اتنے پیار اور پرین سے رہتے ہیں کہ جس سے ہمارے بھارت کے اندر ہر وقت چمک رہتی ہے یہ تہوار بڑا تہوار ہے میں تو سرکار سے یہ درخواست کروں گا سرکار سے ریکویسٹ کروں گا کہ انتظام اچھے کیے جائیں تاکہ مسلمان نماز پڑھیں مسلمان اپنے تہوار منائیں کوئی بدامنی نہ ہو کوئی شانتی میں بھنگ نہ ہو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں کہ نماز پڑھتے میں کسی نے سجدے میں کوئی بندہ نماز میں گیا کسی نے لات مار دی کسی نے ڈنڈا مار دیا کسی نے پکڑ کے بھئی اللہ کے عبادت کر رہا ہے ایک انسان وہ بھی دس منٹ کوئی زیادہ دس منٹ ڈی جے بچتے رہتے ہیں یاترہیں نکلتی رہتے ہیں جلوس نکلتے رہتے ہیں بندارے لگتے رہتے ہیں کیا کیا ہوتا رہتا ہے ہم نے تو کبھی اعتراض ہی نہیں کیا اگر کوئی دس منٹ نماز پڑھ لے تو لوگوں کا اعتراض ہو جاتا ہے بہرحال یہ بھی ایک رنگ ہے ہم تو یہ درخواست کریں گے بھارت سے کہ ہر طرح سے امن و امان رکھا جائے ہر طرح سے شانتی ہونی چاہیے اور ہم مبارک بات دیتے ہیں اپنے بھارت واسیوں کو عید مبارک مبارک